راشت ہی سرکشت نہ ہوگا تو دھرم کہاں سے جیوگے راشت ہی مجبورد نہ ہوگا تو سماج کہاں سے آئے گی اور سماج نہیں ہوگی دھرم کہاں سے پیدا ہوگا سب سے بڑا دھرم کوئی ہے تو اے راشت دھرم ہوا کرتا ہے میرا بھارت دھانا لگا بھارت کے پاس وہ شمپدائیں ہیں کبھی مغلوں نے لار ٹپکائی ہماری شمپدہ پر کبھی انگریج آئے لار ٹپکاتے ہوئے یہ سونے کی چڑیا ہمیں دے دو مغلوں نے کہا سونے کی چڑیا ہمیں دے دو یبنوں نے کہا سونے کی چڑیا ہمیں دے دو کتنے آئے اور چلے گئے یہ چڑیا کسی کے ہاتھ نہ لگ پائی میرے بھائی جب تک بھارت ماں کے پاس ایسے سپوت موجود رہیں گے اس چڑیا کے پر کاٹنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے یہ بھارت ہے سونے کی چڑیا کس نے لیے چڑیا جس نے پکڑی اس کے ہاتھ سے پھر سے اڑ گئی ہے چڑیا آج وہیں کی وہیں کھڑی ہے دھیان رکھئے مانیور بھارت کے پاس سونے کی چڑیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا چاندی بہت ہے اپنے پاس روپیا پیسہ بہت ہے اپنے پاس نہیں یہ کوئی سونے کی بات نہیں ہے بھارت یادی سونے کی چڑیا ہے تو ہیرے جبھارات کے دم پر ہی سونے کی چڑیا نہیں ہے بھارت یادی سونے کی چڑیا ہے نا تو معلوم ہے کیوں ہے یہ سونے کی چڑیا پورے بشو میں کھوچ کیا جانا ہجاروں لاکھوں ماتاؤں نے اپنے بیٹوں کو جنم دیا ہوگا لیکن پورے بشو سے ایک بیٹا کھوچ کر کے لاؤ ڈھونڈ سکتے ہو پوری دنیا میں ایک ایسا بیٹا کھوچ کر کے لیا نا تو میں مان لوں گا کہ دوسرے دیش بھی مہان ہوتے ہیں ایک بیٹا دھونڈ کر کے لیے آئیے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گوگل میں سرچ کر لو جا کے دیکھاؤ ممبئی والو ایک بیٹا لے کر ایسا آؤ جو پتا کے بچنوں کے خاتر چودھا ورس بنباس میں رہتا ہو ایسا بیٹا دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا ہے ایسا بیٹا یدی کہیں ملتا ہے تو کیول میرے ہندوستان میں ملا کرتا ہے ایسا بیٹا دھونڈ کے لا سکتے ہو دنیا سے کی اندھے ماباپ کو تیرتھ یاترہ کی بھاؤنا جگے تو کیا امریکہ کے پاس ایسا بیٹا ہے چائنہ کے پاس ایسا بیٹا ہے پاکستان کے پاس ایسا بیٹا ہے جو کامڑ پر بٹھا کر اندھے ماباپ کو ہندوستان کی یاترہ کرا دے ایسا بیٹا تو کیول میرے بھارت کے پاس ہے یہ ہے سونے کی چڑیا دھیان رکھنا سونے کی چڑیا گولڈ اور سلور نہیں ہوا کرتے ہیں یہ سونے کی چڑیا ہے ایسی کوئی سوامی بھکت ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس جو ہمارے لاجستان کے پاس ہے کہ وہ اپنے پتر کو بلیدان کر دیتی ہے اپنے مالک کی اولاد کو بچانے کے لیے ایسی پنہ دھائی ادھی کہیں ملتی ہے تو وہے کیول ہندوستان میں اتنی سوامی بھکتی جیان رکھئے اپنے بچوں کو کروان کر دینا اپنے بچے پہ کفن ڈال دینا اور مالک کے بچے کو جیون دان دینے والی پنہ دھائے یہ سونے کی چڑیا ہے میرے بھائی اس چڑیا کی قیمت سمجھو بچارت ہے کہیں ایسی سمپدائیں کہیں پھر ارے ہمارا دیس تو وہ دیس ہے جہاں کوئی حل چلاتا ہے نہ راجہ جنک تو فسلیں پیدا نہیں ہوتی سیتا جیسی بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیا کرتی ہے یہ ہمارا ہندوستان ہوا کرتا ہے یدی کوئی گھر کی نیو کھوڈتا ہے میرے راجستان میں یدی کوئی گھر کی نیو کھوڈتا ہے تو باڑے کے پدم پرہو پرگٹ ہو جائیا کرتے ہیں کوئی خیت میں نیو کھوڈتا ہے تو اندیس اور پارسناک کھڑے ہو جائیا کرتے ہیں اور کوئی گھائے یدی ٹیلے پر دودھ گرا دے تو چاندنپور کے مہاویر پرگٹ بولو کتنا دودھ گرا دےنا امریکہ میں کچھ پرگٹ نہیں ہوگا یہ کیول بھارت کے پاس یہ سونے کی چڑیا ہوا کرتی ہے گرب سے کہو ہم ہندوستانی ہیں دھیان رکھیں مانیوار کیا نہیں ہے ہمارے پاس بہت بڑا اتحاس ہے ہمارے پاس ایک گورب ہے ایک گرب ہے ایک بنیدان ہے ایک تیاغ ہے ایک تبسیہ ہے ایک آدر سے ہمارے دیش کے پاس مانیوار ہم اس دیش میں رہتے ہیں جس کی گاتھائیں لکھنے بیٹھ جاؤ تو کم نہ پڑیں گے دنیا کے کاغج کم پڑ جائیں گے کیا سمجھتے ہو کی تاج محل ہماری شان ہے کتو منار ہماری شان ہے تاج محل کتو منار لال کلا ہماری شان ہے اے لورا اجنتا کی گفائیں ہماری شان ہے یدی یہ ہی ہماری پہچان بن گئے تو ہمارا دیش تو پتھروں کا دیش ہو جائے گا میرے بھائی ارے یہ تو ہماری پہچان ہے ہی ان سے بھی بڑی کوئی پہچان اس دیش کی ہے تاج محل کتو منار لال کلا سے بھی بڑی اجنتا ایلورا کی گفاؤں سے بھی بڑی کھجراہوں کے مندروں سے بھی بڑا یدی کوئی پہچان اس دیش کی ہے تو ایک ہی پہچان ہے سارا بشو ہمارا پریوار ہے جیو اور جینے دو یہ ہمارے ہندوستان کی پہچان ہوا جیو اور جینے دو کے سندیش یہ ہمارے وطن کی پہچان ہے بیبیشن جیسے دشمن بھائی بھی رام کے پاس آ جائیں تو رام دشمنی بھلا کر انہیں کے آلنگن بدھ کر کے اپنے بشواس سے اس کا سممان کیا کرتے ہیں ہم اس بھارت کی رہنے والے لوگ ہیں بڑی گورب گاتھا ہے بھارت کی لال بہاتور ساستری اس دیش کے پردھان منطری ہوئے ایک آدرس پردھان منطری ہوئے ایک ایسا پردھان منطری جس نے اپنا جیوان اپنے لیے نہیں جیا دیش کے لیے جیا ہوگا کوئی پردھان منطری دنیا میں ایسا بتائیے جو پردھان منطری بن کر بھی کرجدار رہا خادی کے کپڑے پہننے والا وہے پردھان منطری کیا ججوہ رہا ہوگا راشت بھکتی کا دیش بھکتی کا جب پہلی بار وہے پاکستان گئے وہاں جا کر جب کسی پترکار نے ان سے پوچھا لال بہاتور ساستری کی اونچائی کم تھی زیادہ ہائٹ نہیں تھی ان سے کسی پترکار نے تنج کیا بیانگ کیا کہ جس بھٹوں سے آپ ملنے جا رہے ہو اس کی ہائٹ اونچی ہے تمہاری ہائٹ کم ہے ساستری جی آپ کو اوپر دیکھ کے بات کرنا پڑے گی وہ نیچے دیکھے گا لال بہاتور ساستری نے کہا یہی تو میرا ہندوستان ہے ارے نیچے دیکھنے والا گناہگار ہوتا ہے اور آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا دیسوں کا سردار ہوا کرتا ہے ایک ساویمار یہ لال بہاتور ساستری میرے بھارت کا پدھان منتری کہتا ہے بھارت نے نظریں اٹھانا سیکھی ہے بھارت نے نظریں جھکانا نہیں سیکھی ہے کیا سوابی مان رہے ان کے اپنے بطن کے پرتی اپنے راشت کے پرتی جگائیے اپنے اندر گھوٹ سمپدہ ہے اپنے پاس بہت سمپدہ ہے امریکہ گھوڑا رہا ہے کی جاگو ہندوستانیوں نے ساپٹ ویر میں کبجہ کر لیا ہے ساودھان ہو جاؤ ہندوستان کے لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں تھر تھرا رہا ہے دنیا کا دادا بیچار کری امریکہ دادا بنا پھرتا ہے چائنہ باپ بنا پھرتا ہے لیکن باپ اور دادے سب مٹ جائیں گے جدی ماتا کا ترنگا ہاتھ میں اٹھ گیا تو دھیان رکھی ماننے بھر سوچنا ہے یوروپ میں یوروپ کنٹری میں دس پرتیشت یوہا ہے امریکہ میں بارہ پرتیشت یوہا ہے آپ کو معلوم ہے چین میں سنتیس پرتیشت یوہا ہے جاپان تو بوڑھا ہو گئے وہاں تو یوہا دیکھتے ہی نہیں سنتیس پرتیشت یوہا چین میں جبکہ چائنہ کی سب سے بڑی سنسن کیا ہے سب بوڑے ہو رہے ہیں دھیان رکھنا سنتیس پرتیشت یوہا ہے بھارت میں معلوم ہے پورے بشو کے یدی پرسنٹیج کو لگاؤ گے تو بھارت میں باشت پرتیشت یوہاں کی طاقت جندہ ہے بچار کریے سو سوہ سو کروڑ لوگ ہم اتنے دماغ بھی تو ہمارے پاس ہے اتنا یوہا ہمارے ساتھ ہے